ایک اور مبینہ کرپشن سکینڈل شہباز شریف پر مانی لانڈرنگ کا الزام برطانوی اخبار نے پول کھول دیا ڈیلی میل کے مطابق شہباز شریف نے زلزلہ متاثرین کی امداد میں لاکھوں پاؤنڈ کی خود برد کی خادمِ آلہ کی مانی لانڈرنگ کا انکشاف برطانوی شہری آفتاب محمود نے کیا دوہزار تین میں شریف قاندان کی اساس سے ڈیٹھ لاکھ پاؤنڈ اور دوہزار اٹھارہ میں بیس کروڑ پاؤنڈ تک پہنچ گئے برطانیہ کے ترقیاتی ادارے ڈیفٹ نے ڈیلی میل کی سٹوری کو مسترد کر دیا ترجمان کے مطابق امداد سے بننے والے سکول مکمل ہو گئے آڈٹ کر آیا گیا ڈیلی میل نے اپنی خبر میں پاکستانی تحقیقاتی ذرائقہ استعمال کیا ثبوت نہیں دیئے ہمیں اعتبار ہے برطانوی ٹیکس گزاروں کے پیسے کو فراڈ سے تحفظ دیا گیا ڈیفٹ کی جانب سے میری خبر کی تردید کی کوئی اہمیت نہیں میرے ہی بیان کو دہر آیا گیا میری عمران خان کے ساتھ تصویر گزشتہ سال الیکشن سے قبل انٹرویو کی ہے شہباز شریف کے خلاف خبر دینے والے برطانوی صحافی ڈیویڈ روز کا ٹویٹ کے ذریعے جواب برطانوی اخبار کی ایک اور سٹوری پر ملکی سیاست میں حل چل مسلم لیگ نون کا ڈیلی میل کے خلاف قانونی چارہ جو ایک کا فیصلہ شہباز شریف میدان میں آگئے کہا عمران خان اور شہزاد اکبر کے کہنے پر جھوٹی سٹوری چھاپی گئی عدالت جائیں گے مسلم لیگ نون نے برطانوی اخبار کی خبر کو بے بنیاد اور پپیگنڈا مہم قرار دے دیا مریم آرنگزیب کہتی ہیں سرکاری خرص پر سٹوری کو پلانٹ کر آیا گیا صحافی ڈیویڈ روز نے بنی گالا میں عمران خان سے ملاقات کی شہزاد اکبر بھی موجود تھے ڈیلی میل کی سٹوریز بن گھڑت اور بے بنیاد ہوتی ہیں جب زلزلہ آیا وہ عمر کا دور تھا تب شہباز شریف ملک بدر تھے ایک خاندان نے پاکستان کو بدنام کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے یہ لوگ برطانیہ کو بھی چونہ لگانے سے باز نہ آئے اس خاندان نے پاکستان کی توقیر کو بھی تار تار کر دیا ماون خوزی اطلاعات کا تنز فردوس عاشق آوان بولی زلزلہ متاثرین کے لیے برطانوی امداد پر بھی اس خاندان نے ہاتھ صاف کیا برطانوی اخبار کی سٹوری نے سارے پاکستانیوں کے سر شرم سے جھکا دی ہمیشہ تاجب رہا وہ کون لوگ ہوں گے جو خیرات کا پیسہ کھاتے ہیں اپنی چوری کو جمہوریت کا نام دے کر ابو بچاؤ مہم چلاتے ہیں گاونر سنگ امران اسماعیل کا شہباز شریف کرپشن سکینڈل پر ٹویٹ وزیر اطلاعات پنجاب سمسان بخاری درست کہتے ہیں بڑے میاں تو بڑے چھوٹے میاں سبحان اللہ خود کو خادمے اعلیٰ کہلوانے والے کا اصل چہرہ سامنے آنا شروع ہو گیا پہلے ملک کا مال کھایا جاتا تھا اب امداد کھانے کی باتیں چل رہی ہیں مافیا پہلے پیسوں کی پیشکش کرتا ہے نماننے پر دھمکیاں دیتا ہے جج ارشد ملک کے بیان کے بعد نون لیگ مزید تھنس گئی ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل کی فیصلہ بات میں میڈیا سے گفتگو بولے کچھ تاجروں نے ہرٹال کی زیادہ تر دکانیں کھلی تھی تاجروں سے مل بیٹھ کر بات چیت کریں گے ادارے آزادانہ احتساب کر رہے ہیں امران خان نے ایک کروڑ نوکریوں اور پچاس لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا ایک سال میں پتا چلا امران خان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا چیئمن پیپلز پارٹی کا تنس بلاول بھٹو کہتے ہیں امران خان نے یوٹن لیا اور آئیم ایف کے سامنے سر جھکا دیا بدترین حالات میں عام آدمی کے معاشی مسائل کا خیال نہیں رکھا گیا اب سیلیکشن نہیں صاف ستھرے الیکشن کرانا ہوں گے سیاستی خانہ بدوش ملک کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں سیکرٹری اطلاع پیپلز پارٹی نفیصہ شاہ کی حکومت پر تنقید بولیں وزیراعظم نے عوام کو مشکلات کے سوا کچھ نہیں دیا پیپلز پارٹی استثالی نظام کا خاتمہ کرے گی اب بہت ہو گیا لوگوں پر رحم کریں مصطفیٰ کمال کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا دو سو عرب واپس لانے کا کہا لیکن ایک روپیہ بھی نہ آیا امران خان صرف پنجاب اور خیبر پختنہا کے وزیراعظم نے ہی کراچی اور بلوشتان کو اس کا حق دیا جائے ایم کیو ایم پاکستان کا اجلاس سینٹ میں جاری مہازار آئی پر اہم فیصلے چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف کسی تحریک ادم اعتماد کا حصہ نہ بننے کا اعلان صادق سنجرانی پر مکمل اعتماد کا اظہار خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں تحریک ادم اعتماد کی ہر فورم پر مخالفت کی جائے گی اپوزشن جماعتوں میں چیئرمنٹ سینٹ کو عہدے سے ہٹانے کا دم خم نہیں تحریک انصاف صادق سنجرانی کے ذات تھی ہے اور رہے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کا چیلنج عثمان گزدار کہتے ہیں انتشار اور افراد افریقی سیاست کے علم بردار اپوزشن جماعتیں ذاتی ایجنڈے پر چل رہی ہیں اپوزشن کو منفی حد کنڈوں سے توبہ کر لینی چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کشمیر کمیٹی کے چیمن سید فخر امام کی ملاقات بھارتی ظلم و ستم کی شدید مضمت اسمان گزدار کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے رہت عوام اپنے لہو سے آسادی کی شما روشن کر رہے ہیں سید فخر امام بولے عالمی برادری کو بیدار ہونا پڑے گا ریکوڈک کیس میں پاکستان پر ہر جانے کا معاملہ پاکستان کو چار آشاریہ سفر آٹھ ارب ڈالر ہر جانا ایک آشاریہ ستاسی ارب ڈالر سوپ دینا ہوگا عالمی بینک کے سرمایہ کاری سے متعلق سالسی ٹریونل نے فیصلہ سنا دیا فیصلے کے مطابق ہر جانے کی رقم چلی اور کینیڈا کی مائننگ کمپنی ٹٹھیان کو ادا کرنا ہوگی ریکوڈک کیس میں پاکستان کو تقریباً چھے ارب ڈالر ہر جانے کا معاملہ وزیراعظم کی چھانبین کے لیے کمیشن بنانے کی ہدایت ایٹرنین جنرل آفیس سے جاری علامیہ کے مطابق حکومت سمجھ جوتے کے لیے ٹٹھیان کمپنی کے سی او کے بیان کو خوش آمدید کہتی ہے مشاورت سے تمام پہلوں کا جائزہ لے کر آئندہ کا لائے عمل تیہ کیا جائے گا افتخار چودری کے فیصلوں کے قیمت پاکستان مسلسل ادا کر رہا ہے ایک آلہ ستائی کمیشن اس شخص کے فیصلوں کے میرٹس جانسنے کے لیے بننا چاہیے فواہ چودری کا ٹویٹ کہتے ہیں افتخار چودری، حامد خان اور ان کے دیگر ساتھیوں کو ملک نقصان پہنچانے کے جرم میں جیل بھیجنا چاہیے کرتار پور رہداری منصوبے پر پاک بھارت مذاکرات کا وحقہ بارڈر پر دوسرا دور ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں ہم نے امن کا پودا لگا دیا مذاکرات میں مصبت بیشرفت ہوئی ہے معاہدے کے نکات پر اسے فیصد اتفاق ہو گیا کرتار پور میں جتنی گنجائش ہوگی اتنی سہولت دیں گے کی ایم سی کی جانب سے کہ الیکٹرک کو اٹھاون کروڑ مالیت بل کی ادائیگی کا معاملہ جا گیا محکمہ بلدیات کی ایم سی کو اٹھاون کروڑ دینے کے لیے تیار ادھار نہیں اضافی فنڈز دیں گے کی ایم سی حکام کا مطالبہ رقم کی ایم سی کے مہانہ فنڈز میں سے قسطوں میں کاتی جائے گی سیکرٹری بلدیات کا موقف ایکسائز پولیس سندھ پنجاب بارڈر کشمور زلا پر بڑی کار روائی تین سو چھتیس کلو گرام علا کوالیٹی کی ہیروین برامد مالیت پانچ ارب روپے ہے ہیروین کراچی منتقل کی جا رہی تھی ٹرک قبضے میں لے کر ایک ملزم گرفتار کر لیا گیا مقدمہ درش نیب میں جالی بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات کا معاملہ سابق صدر سندھ بینک بلال شیخ کو اسلام آباد منتقل کر دیا گیا سندھ بینک کے صدر تارک احسان اور سید ندیم الطاف بھی اسلام آباد منتقل تینوں ملزمان کو پیر کو احتساب عدالت پیش کیا جائے گا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں مستدھار بارش گرمی کی شدت میں کمی موسم خوشگوار نشبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے گلی محلے اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی بارش کے باعث کے علاقوں میں فیڈر سٹریپ کر جانے سے بجلی کے فراہمی مواطن موسیقی